گمراہ کروں گا کہ بلا پورے قرآن میں مجھے یہ تین گمراہ کرنے والے نظر آئے میں نے بڑا گمراہ خواہ دیا نعرہ حیدری یہ ایک نوجوان ہمارا جو نسل ہے اس کے لیے ہے کہ یہ تین آیتیں ملیں کہ یہ تین جو ہیں گمراہ کرنے والے ہیں یہ تین کردار ہیں یہ تین کردار ہیں گمراہ کرنے والے فراؤن سامری شیطان اب قبلہ یہ تین آیتیں ہو گئے اب یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت محمد کے وہاں بھی یہ لفظ آیا تھا کبھی شیطان کے ساتھ کبھی فراؤن کے ساتھ اور کبھی سامری کے ساتھ اب سورت محمد میں ارشاد ہوا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یزل آمالہم اب آؤ یہاں ترجمہ کرو جو وہاں کیا تھا یہاں بھی کرو والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یزل آمالہم اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو جاتا ہے میں اس کے اے مال کو گمراہ نہیں کرتا اب ترجمہ کرو گمراہ کرو کہ جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے تو میں اس کے اے مال کو گمراہ نہیں کرتا کبھی اے مال بھی گمراہ ہوتے ہیں تو پھر کیا مانے کرنے پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں میں ان کے اے مال کو ضائع نہیں کرتا نوجوانوں بھی بات کرو تو میں تقریب شروع کرو تقریب میں نے شروع نہیں کی ہے اسی لئے کہ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جہاں سارے پڑھے لکھے بندے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اسی میار کی میری یہ پانچ تقریبیں ہوں تو یہاں مانے ہوئی ضائع کرنا اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے میں اس کے اے مال کو ضائع نہیں کرتا ضائع نہیں کرتا اور پھر صورت قمر میں ارشاد ہوا اِنَّ الْمُجْرْمِينَ فِي ذَلَالٍ وَسُعِرٍ یہ جو مجرم ہیں یہ عذاب میں ہیں یہاں ضلالت ان کی کیا معنی ہوئی عذاب اور پھر قبلہ ارشاد ہوا صورت یوسف میں قَالُوتَ اللَّا اِنَّكَلَ فِي ذَلَالِ قَلْقَدِينَ جنابِ یاقُب کے بیٹوں نے جنابِ یاقُب کو کہا بابا بابا تُو تو یوسف کے محبت میں گم ہے بڑا جملہ میں نے کہا تھا بڑا جملہ میں نے کہا تھا لیکن آپ خاموش پتا نہیں کیوں رہ گئے یہاں ضلالت ان کی معنی گم شودن زللما فِي اللبن پانی دودھ میں گم ہو گیا آپ یہ نہیں درجمہ کریں گے کہ پانی دودھ میں گم رہا ہو گیا بھائی زبان سے بات کرو تو میں تخریل شروع کروں تو پتا چلا کبلا کی یہاں ضلالت ان کی معنی گم شودن بھی ہے گم ہو جانا کس کو پتا نہ لگے تو کتنا اللہ نے کتنی اللہ نے رسول کی تعریف کی ارے جو اللہ نے تعریف کی تُو نے اس کو اُلٹا رنگ دیا کہ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَزَالَن میرے حبیب ہم نے آپ کو پایا اس قوم میں گمنام یہ تجھے جانتے نہیں میں نے تُنیا تمہارے لئے بنائی میں نے کائنا تمہارے لئے بنائی لیکن یہ تُمہیں پہچانتے نہیں ہے یہ تُمہیں جانتے نہیں ہے تُو ان میں گمنام ہے فہدہ پھر میں نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کو پہچانے قبلہ اب میری تقریر شروع ہو گئی تقریر میری شروع ہو گئی یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی یہ میرے مربوط ہے میرے اسی عنوان سے حق اور باطل پر اب آئیے صورت مومنون کی طرف تقریر شروع ہو گئی میری یہاں تو سمجھ بھی آیا کہ بلا کہ رسول جو ہے وہ پہچانے کی چیز ہے معرفت کی چیز ہے لیکن انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں تھا اور مرتے مر گئے نہیں پہچانا مرتے مر گئے نہیں پہچانا یہ تو آگے چل کر میں کوشش کروں گا کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا یہ الفاظِ صورتِ المومنون کے املم یارفو رسولہم فهم لہو منکرو کیا یہ میرے رسول کا اسی لئے انکار کرتے ہیں کچھ کو جانتے نہیں خاموش نہیں رہو میرے دوستر اتنا بیان اگر میرا عنوان جو ہے یہ خاموشی سے گزر جائے تو پھر میں کیا پڑھوں گا میں نے کہا ایک ایک لفظ میں میرا نقطہ ہے سباہ مسلمان بھائیوں کے لئے تقریر ہے املم یارفو رسولہم فهم لہو منکرو کیا یہ میرے رسول کا اسی لئے انکار کرتے ہیں کوئی میرے رسول کو جانتے نہیں ان کو میرے رسول کی معرفت نہیں یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوان کی کا الزام لگاتے ہیں بڑا جمعہ سبلا میں نے ایک کر دیا یا وہ میرے رسول کے دماغ پر جیوانگی کا الزام لگاتے ہیں یا وہ میرے رسول کے دماغ پر جیوانگی کا الزام لگاتے ہیں اب تاریخ تو مجھے آتی نہیں بتا نہیں ہے کہ جس نے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا اور جس نے لگایا پتا چلا اس نے رسول کو پہتانا ہی نہیں جس نے رسول کو پر دماغ پر دیوان کی کا الزام لگایا اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہم یقولو نبی جنہ یا تم میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تم میرے رسول کے دماغ پر دیوان کی کا الزام لگاتے ہو اب اللہ فرما رہا ہے بل ایسا نہیں ایسا نہیں میرا رسول دیوانہ نہیں بل جاؤہم بالحق لیکن وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے سبجہ چاہتا ہوں بل وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے وَأَكْثَرْهُمْ لِلْحَقْ قَارْهُون لیکن اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے اکثریت جو ہے اکثریت جو ہے اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے کوئی تو حق ہے کوئی تو حق ہے جس سے اکثریت انکار کرتی ہے تو اب اکثریت پر بھی ناز نہ کرو کوئی تو